بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر ایک بات دیکھئے کہ جو ہمارے پاس شروع والے جز ہوں گے کتابن اور کتابانی کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب اور کتابانی کا مطلب ہے دو کتابیں اب یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ کتابن جو لفظ ہے کتاب یعنی ایک کتاب عربی میں اس کے لئے عدد نہیں آتا یعنی ایک کتاب کا جو ایک ہے وہ عدد نہیں آتا بلکہ کتابن کا جو لفظ ہے یہ سیغہ ہی ایک پر دلالت کر لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک کا عدد اس کے ساتھ نہیں آتا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سلاسط کتبین میں نے یہاں پر کہا تو یہاں پر سلاسہ کا لفظ آیا تین کا عدد یہاں پر موجود ہے لیکن جب میں ایک کی بات کرتی ہوں تو ایک میں کوئی عدد موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو سیغہ ہے کتابن کا یہی اس پر دلالت کرتا ہے کہ کتاب کی تعداد صرف ایک ہے ٹھیک ہے اسی طرح کتابانی کی جب میں بات کروں گی تو کتابانی کا سیغہ ہی بتا دے گا کہ یہ دو چیزیں ہیں اب ایک لوجیک یہاں پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک اور دو سے تو احتمال نہیں ہوتا کہ جب میں کتابن کہہ رہی ہوں تو یہاں اس بات کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا کہ کتاب میں ایک نہیں بلکہ دو ہوں گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عربی میں کتابن ایک ہی کے لیے آتا ہے اور کتابانی دو کے لیے ہی آتا ہے جبکہ اگر کتاباتن اس طرح سے دیکھوں میں کتبن وغیرہ تو اس میں کوئی خید نہیں ہوتی کہ کتبن تین ہی کو کہیں گے کتبن میں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں سات بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو یہ اس کے لیے مختص ہیں یہ خاص ہیں کہ کتابن ہوگی تو واحد ہوگی ایک ہوگی اور کتابانی ہوں گے تو دو ہوں گے تو اب میں آپ کو یہ خائدہ بتا رہی تھی کہ کتابن ایک اور کتابانی دو یہاں پر مطابقت پائی جاتی ہے اگر یہاں پر پہلی بات تو یہ عدد آتا نہیں ہے اور اگر عدد آئے تو ان میں مطابقت پائی جائے گی کیسے واحدن کتابن بولیں گے اگر یہاں پر عدد لانا بھی چاہیں تو واحدن کتابن اور اس نانی کتاب آنی لیکن جب تیسرے کی طرف جاتے ہیں تو ان میں غیر مطابقت پائی جاتی ہے کہ اگر چیز جو ہے جو معدود ہے وہ مذکر ہے تو اس کا عادت کیسا ہوگا یہ مونس ہوگا جیسے کتاب کا لفظ جو ہے وہ عربی میں مذکر مستعمل ہے کتاب کا لفظ عربی میں مذکر مستعمل ہے تو اس کا جو یہ ممیز آئے گا وہ مونس آئے گا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لفظ ہے یہ جو لفظ ہے یہ مذکر ہے اور یہاں کی تائتانیز بتا رہی ہے کہ کیا ہے یہ مونس سیغہ لے کر آئیوں میں اور یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ ان دونوں جزوں کے درمیان اجزاء کے درمیان مضاف مضاف علیہ کی ترقیب پائی جاتی ہے مضاف مضاف علیہ دیکھیں مضاف مضاف علیہ میں اسی طرح ہوتا ہے سلا ستو قطب یہ جو بادوزر بن مضاف مضاف علیہ ہے نا اس میں اس طرح کی ترقیب پائی جاتی ہے اب اگلا دیکھتے ہیں ہم اب اگلی دیکھئے جب آپ کے پاس تمیز موننس ہو اس کا کیا خائدہ ہے اس کا خائدہ یہ ہے کہ پہلے دو جزوں کے لیے پہلے دو جز وہی مذکر والے جیسے ہیں کہ عربی میں پہلے دو جز کے لیے ممیز نہیں آتا یعنی عدد نہیں آتا ساعتن ساعتانی اس کے بعد جو جز ہے اس کے بعد ساعتن کا جز ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلاسو ساعتن اربعو ساعتن خمسو ساعتن ستو ساعتن سبعو ساعتن سمانیہ ساعتن تسعو ساعتن اشارو ساعتن ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بات ہے کہ میں نے پہلے مذکر میں بتایا کہ یہاں پر تین سے لے کر نو تک تین سے لے کر دست تک میں کیا بات ہے کہ اگر جو آپ کے پاس چیز ہے جس کی آپ عدد بتا رہے ہیں اگر وہ موننس ہوگی تو اس کا جو معدود اس کا جو پہلا جز ہوگا وہ مذکر ہوگا اگر یہ موننس ہے تو یہ مذکر اگر یہ موننس ہے تو یہ مذکر اگر یہ مذکر ہے تو یہ موننس ہوگا جیسے ہم نے پچھلے میں پڑھا تھا کہ سلاستو کتبن پڑھا تھا ٹھیک ہے سلاستو کتبن تو یہاں ساعتن موننس تھا اس وجہ سے سلاسو لے کر آئے ساعتن موننس ہے اربعو ساعتن موننس ہے تو خمسو یہاں پر بھی یہ موننس ہے تو یہاں مذکر سلاسو اربعو کمسو ستو سبعو سمانیہ تسعو اشارو ایک اور بات یہ کہ جو ایک سے لے کر تین سے لے کر دستک کے ہوتے ہیں اس میں جو ہے ہماری جو مادود ہوتا ہے یعنی جس چیز کی ہم تعداد بتا رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے جمع مجرور ہوتا ہے جیسے ساعتن اگر آپ دیکھیں تو ساعتن جمع ہے اور یہ مجرور ہے ساعتن اس کی واحد کیا ہے ساعتن ساعتن واحد είναι اور ساعتانی تسنیہ ہیں اور ساعتن جمع ہیں تو یہ جو تین سے لے کر نو تک ہوتے ہیں ان کی جو تمیز ہوتی ہے جو مادود ہوتا ہے وہ جمع مجرور ہوتا ہے ساعتن تین تین کا جو جر ہے تین کا یہ بتا رہے کہ یہ مجرور ہے اور ساعتن جو ہے یہ ساعتن یہ جمع ہے اور یہ تین بتا رہے کہ مجرور ہے اب اس کا خواہدہ دیکھ لیتے ہیں کہ عربی زبان میں دس تک عدد اور مادود کے مندرجزیل خواہدے ہیں عدد مادود کے دس تک کے مندرجزیل خواہدے ہیں ایک اور دو کا عدد استعمال نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتایا کہ کتابن کتابانی کہتے ہیں عدد استعمال نہیں کرتے بلکہ مادود ہی کے مفرد اور تسنیہ کی شکل اس عدد کو بیان کرتی ہے یعنی کہ کتابن اور کتابانی ہی اس کو بیان کر دیتے ہیں جیسے کتابن ایک کتاب کتابانی دو کتابیں البتہ یہ عدد بعد میں تاقید کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تاقیدی طور پر پوچھ رہا ہو کہ کتنی کتابیں ہیں تو آپ جب استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کتابن واحدن جب آپ استعمال کر سکتے ہیں اندی کتابن واحدن کے میرے پاس ایک کتاب ہیں اندی کتابانی اسنانی کے میرے پاس دو کتابیں ہیں تین سے دس تک عدد کے بعد معدود ہمیشہ جمع استعمال ہوگا تین سے دس تک کا کیا خواہدہ ہے کہ عدد کے بعد معدود ہمیشہ جمع استعمال ہوگا کہ کتبن ہوگا یا ساعاتن ہوگا اس طرح سے جمع اور اس کے آخر میں زیر کسرد آئے گا اندی اشاراتو کتبن اندی اشاراتو کتبن میں آپ غور کریں تو کتبن کیا ہے جمع ہے اور اشاراتو ہے یہ یہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد معنس آئے گا جیسے اربعاتو کتبن خمساتو طلابن اگر معدود مذکر ہے تو عدد معنس آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر بھی مذکر معدود ہے تو یہ معنس آیا اس کے بعد معنس کا خواہدہ دیکھ لیجئے ایک اور دو کے بعد تمیز معدود نہیں آتی ایک اور دو کے بعد تمیز معدود نہیں آتی البتہ یہ عدد بعد میں تعقید کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے یہ عدد جو ہے تعقید کے طور پر بعد میں استعمال ہو سکتا ہے مذکر کے ساتھ مذکر معنس کے ساتھ معنس جیسے اندی ساعتن باہدتن ایک کی ایک میں جو ہیں مطابقت پائی جاتی ہے کہ اگر یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہوگا اگر یہ معنس ہے تو یہ معنس ہوگا لیکن تین سے لے کر دس تک کے غیر مطابقت پائی جاتی ہے کہ اگر معدود مذکر ہے ساعتانی اسنتانی کے مسجد میں دو گھڑیاں ہیں تین سے دس تک عدد کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے اور اگر تمیز مونس ہو تو عدد مذکر آئے گا جیسے سلاسو ساعتن اشارو ساعتن تین سے دس تک کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور ہے اور اگر تمیز مونس ہے تو عدد مذکر آئے گا جیسے سلاسو ساعتن تین گھڑیاں اشارو ساعتن دس گھڑیاں